اعوذ باللہ الکوی الالی الازیم من الشیطانِ غویِ شکی ورجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ شہن شای انبیاء حالیت و یوین التاہرین الماسومین خصوصاً اللہ صلی اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط و پر مشرقین والمغربین مدینة علم و سکرین شریک القرآن و بارس قرآن مزہر الیمان کامی والکفر و تغیان دعفی الظلم والعضوان امامنا و امام ملنس والجان صاحب الاسر والعمر زمان شہن شہم وظم سلطانِ مکرم امام منعم مالک و منم سلطانِ زمانہ امام زمانہ شہن شاہ زمانہ وارثِ کربلا وارثِ نجف وارثِ کازمین وارثِ مدینہ وارثِ مکہ وارثِ صفہ و مروہ وارثِ زمزم وارثِ کعبہ وارثِ امام بارگاہ وارثِ مساجد وارثِ زلجنہ وارثِ علم وارثِ جھولا وارثِ سیج سلطانِ زمین و زمن مرکز و مہورِ کائنات امام مہدی جلاللہ فرج شریف و امہاتِ طیبین تحرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہنہ المین وَلْعَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ وَغَاسِ بِحَقُوكِهِمْ وَغَاسِ بِالْكَابِهِمْ مِنْ يَوْمِ الْعَزَلِ الْعَا يَوْمِدِينَ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَمَيْا مَلْمِسْقَ عَلَىٰ ذَرَّةٍ خَيْرَيْ عَرَا قابل قدر سامعین واجب الاترام ناظرین آپ جانتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ایک موضوع لے کے چلے ہیں آج اس کی پانچویں اپیسوڈ ہے پانچویں نشست ہے پانچویں گفتگو ہے اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو دن چال رہے ہیں خصوصاً اٹھارہ رمضان سے امیر المومنین علیہ بن عبیداری علیہ السلام کے آئیہ میں غم چل رہے ہیں اور ابھی تک ماشاءاللہ پوری دنیا میں جگہ جگہ مجالس کائناکات و سسلہ شہادت امیر المومنین گھروں میں محفنو کائناکات جاری و ساری ہے سرکار کے حوالے سے فضائل علیہ علیہ السلام ماشاءاللہ آپ سب لوگ سنتے رہتے ہیں سلسل ممبر اسے بیان ہوتے رہتے ہیں بڑھ سے ایک سے بڑھ کے ایک بندہ ممبر میں آنے والا کوشش کرتا ہے فضائل محمد والے محمد فضائل امیر المومنین فضائل امام زمان علیہ السلام آپ تک پہنچائے جائیں میری کوشش ہوتی ہے میں وہ ٹاپکس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں جن پہ ہم تھوڑے کم متوجہ ہیں ان ٹاپکس میں یہ بھی آپ کو یاد ہے جو مسلسل ہمارے ساتھ مصروف سفر ہیں ان پروگرام میں کہ ہم لفظ متقی پہ گفتگو کر رہے ہیں جیسا کہ ہم سرکار کو پکارتے ہیں بلاتے ہیں یاد کرتے ہیں امام المتقین کے نام نام گرامی سے امام المتقین یعنی متقیوں کا امام تو متقی کون ہوتی ہے ہم اس لفظ متقی پہ گفتگو کر رہے ہیں ہماری پانچ فی نشست ہیں اور یہ اتنا وسیع موضوع ہے ان کے صرف اشارات میں گدرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے صرف ہم نے دو جملے آپ کے خدمت میں کل کی نشست میں ارز کیے تیسران آرز کر پائے وقت کافی ہو گیا تھا اور ساتھی آرز کرتا ہے جو آپ سب کی یہ جو ما شاہ اللہ شیئرنگ ہیں کمنٹس ہیں یہ جو چل رہے ہیں سلسلے ویسے سچی بات ہے اتنی حد تک دل ضرور کرتا ہے کہ بندے بندے تک میسج پہنچ جائے اس کے علاوہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی واہ واہ کرے کوئی داد دے کوئی اپریشیئٹ کرے کیونکہ واہ واہ داد اپریشیئیشن یہ سب جاتی ہے میرے مالک کو میرے شہنشہ معظم کو کہ جس نے ہم جیسوں کی زبان پہ اپنا ذکر اور فکر جاری کیا ممبر پہ آنے والے بندوں کا کوئی کمال نہیں ہمیں تھوڑی سمجھ نہیں آتی ہم ممبر پہ آ کے وہ گفتگو ایسی کر جاتے ہیں کہ جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں حالانکہ ہم نہیں کہہ رہے ہوتے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کریڈٹ بھی یہ سلہ بھی یہ سارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کا بھی جو نظام ہے جو ایک مقصدیت چھپی ہے وہ ساری شہنشہ موزن موزن ریت شہنشہ لمیدال امام مہدی جلل اللہ و فرج شریف کی ذاتِ گرامی قدر کو پہنچتا ہے کہ جن کا وجود امتز کی برکت سے نہ صرف کائنات قائم ہے نہ صرف سلسلہ ہای اعزاداری قائم ہے نہ صرف عباداتِ خدا قائم ہے بلکہ ہم سب بھی ذکر کرنے کے قابل ہوئے ہیں تو ایسے ایک بات ہے یہاں شروع میں ایک چھوڑی بات عرض کرتا ہے جاؤں جب کرم کسی کا ہو عطا کسی کی ہو شفقت کسی کی ہو نگاہ کسی کی ہو احسان کسی کا ہو پھر اپنا تو کمال ہوتا نہیں جب اپنا کمال ہوتا نہیں اپنی گوز میں کمالپن ہوتا نہیں تو پھر کوشش کریں بندہ کے ہر چیز اچھی ان سے منصوب کریں کہ مولا یہ آپ کے طرف سے آیا ہے اور آپ کی طرف ہی منصوب کرتے ہیں ہم آپ سے اس کا کیا سلہ مانگے سلہ تو وہ مانگے جس نے خود کیا ہو ہم نے کوئی اچھا نیک کام خود نہیں کیا آپ کی توفیق سے ہی ممکن ہوا تو جب آپ کی توفیق سے ممکن ہوا تو آقا یہ آپ نہیں کروایا تو اب سلہ آپ سے کیا لینا ہے بلکہ ہم آپ کو دعا کرنے کے لیے مانے دے کربلا مانے دے عاشقین ہم آپ کو دعا کرنے ہم کارا اور کیا سکتے آپ کے لیے آقا سوائے دعا کے یا صرف آپ کے ضرور کی رہنوار کرنے کے ہم اور کیا کر سکتے ہیں آقا آج تک ہم نے آپ کی جد کی مدارو پہ جا کے کربلا کی حقیقت نہیں سمجھی آقا آج تک ہم نے کازمین جا کے کربلا جا کے نجف جا کے سامرہ جا کے مدینہ جا کے جنت البقی جا کے ہم نے ان مظلومی سے بھری ہوئی مزاروں کی حقیقت نہیں سمجھی آج تک ہم نے یہ نہیں محسوس کہ یہ مزاریں ہم سے تقاضہ کیا کر رہی ہیں ان مزاروں کی ہم سے کیا ڈیمانڈ ہے ہم تو سلام کرنے کا ہے برکت کے لیے خوشی تھی بھی جائیں ضرور جائیں مزاروں کو سلام کر کے آئیں کم از کم ہمارا نام بھی زواروں میں لکھا جائیں آقا ہم سمجھ نہیں پائے ہم آقا آپ سب سے شرمی ہم سب آپ سے شرمیندہ ہیں آقا ہم نہیں سمجھ پائے آپ کا اس میں مقصد کیا چھپا تھا آپ کی جدگی یہ بکھری بھی مزار ہے دیکھیں آقا امام زمانہ سے میں آپ سب کو ساتھ لے کے مخاطبوں مولا کوئی بھی کسی شاہی خاندان کوئی بڑے خاندان سے ملنے جاتا ہے کوئی سب کٹھے ملتے ہیں مولا تیرا گھر تو بکھر گیا کوئی مزار کہاں کوئی مزار کہاں کوئی مزار کہاں یہ تیرا کائنات کا وہی شاہی خاندان ہے جو صرف روح زمین پہ شاہی خاندان ہے آقا تیری فیملی ہے تیرا گھر ہے تم آقا پرنس ہے رائل پرنس ہے میرا مولا تم ہی شہزادہ ہے تم ہی آقا ہے آقا ہم نے سمجھا نہیں آقا ہم کربلا بھی گئے ہم نے اپنی لئے دعائیں مانگی آقا ہم کربلا گئے ہم نے تصبیر سجدے گائے خریدنے کی کوشش کی آقا ہم کربلا گئے ہم نے کفن خریدنے کی کوشش کی آقا ہم کربلا گئے ہم نے پتہ نہیں کیا کیا تبرکات دینے کی کوشش کی تاکہ جب ہم جائیں تو جو ہمیں ملے وہ ہم ان کو کچھ نہ کچھ پیش کر سکیں گے دیکھیں جی ہم آقے لئے تبرک لائیں آقا ہم اگر کربلا سمجھتے آقا شاید کربلا سے ہم زندہ بھی واپس نہ آ سکتے آقا کربلا کوئی ہم جگہ نہیں آقا ہم سب آپ سے مازد کا ہیں شرمندہ ہیں آقا کربلا ایک کوئی معمولی فیسٹیول نہیں آقا کربلا کوئی بازار کا نام نہیں آقا تیرے گھر احتر کی تیری اجداد کی بکھنی ہوئی لاشوں کے جگہ جگہ صرف دفن ہونے کا نام ہے آقا تیری وہ جد کے وہ جگہ منصوب ہے کہ جس پہ تو ایک ایک جگہ پہ جا کے گریہ کرتا ہے اور یقین ہم تو سوچتا ہوگا کتنی دنیا آئی ہے کتنی خلقات آئی ہے کربلا کروڑوں میں آئے ہیں مگر ایک بھی ایسا نہیں جو ان مظلوموں کے وارث کو پھکارے یعنی تجھے پھکارے آقا ہم شرمندہ ہیں ہم میں سے کسی نے تجھے نہیں پھکارا ہم میں سے کسی نے تری بارگاہ میں گزارش نہیں کی آقا ہم ہائے کس لیے ہیں آقا تو ہماری تو خواہش تھی ہم زوار بن جائے آقا ہماری اتنی سے بھی خواہش نہیں ہوئی کہ یقینا آپ وارث ہیں اور ہمیشہ وارث اپنی اجداد کے پاس موجود ہوتے ہیں آقا ہم نے یہ نہیں گوھر کیا آقا ہماری فکر یہاں تک نہیں پہنچی آقا ہماری سوچ یہاں نہیں گئی آقا جس کافلے کے ساتھ ہمارے ساتھ گئے احباب انہوں نے ہمیں بتایا یہاں یہ زیارت پڑھو آقا ہم نے زیارتیں ضرور پڑھی ہمیں بتایا کہ یہاں نمازیں پڑھو ہم نے نمازیں ضرور پڑھی مگر آقا ہم اس زیارت کے حوالے سے جو اس زیارت میں چھپا ہے اس حقیقت کو نہیں جان پائے آقا ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی زیارت کی حقیقت کیا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کا آقا ہم نے کبھی ترجمہ نہیں پڑھا زیارت وارث آقا کبھی ترجمہ نہیں پڑھا دعا ندبہ کا کبھی ترجمہ نہیں پڑھا زیارت ناہیہ کا کبھی آپ کے نوہے کا ترجمہ نہیں پڑھا ہمیں بتا ہی نہیں آقا آپ کا نوہہ کیا ہے ہمارا کیا لگے آقا آپ تنہ ہیں تو ہیں بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں ہمارا تعلق تو صرف یعالی بادشاہ سے ہے آقا ہم شنمنہ ہیں آقا معاف کیجئے گا ہمارا تعلق مولا حسین علیہ السلام سے ہے آقا ہمارا تعلق احمد سے ہے جو تین چار کی ہم شہادتے ممرو پر سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں آقا نہ کبھی کہا آپ کے گھر کی پوری کہانی کسی نے سنائی نہ کسی نے سننے کی ڈیمانڈ کی اور نہ ہی آقا آپ وارث ہیں آپ کے بارے میں کسی نے پوچھا آقا آپ کو ہم نے غیروں کی طرح رکھا آقا آپ کا ہمارا تعلق ایسا ہے جیسے صرف ایک خیراتی کا ہوتا ہے اور ایک ادا کرندہ کا ہوتا ہے ایک دینے والے کا ہوتا ہے ایک مانگنے والے کا ہوتا ہے اس سے زیادہ تعلق آقا آپ کا ہمارے ساتھ نہیں آپ کا ہے ہمارا نہیں ہے ہم آقا آپ کے ساتھ ایسی ہیں جیسے بس ایک عنون سے لوگ ہوتے ہیں بس ہم اپنی غرض مرضے آپ سے پوری کروا کے اپنی اولادیں نسلیں نسلیں در نسلیں در نسلیں پیدا کروا کے آقا موج میلے کر کے مستیاں کر کے دنیا سے جانے والوں میں سے آقا ہم نے سمجھا ہی نہیں آقا آپ کس عالم غربت میں تشریف فرما ہے آپ کس تنہائی میں بیٹھے ہیں آقا آپ کی کیا قفیت ہے آقا آپ کتنا روتے ہیں اپنے گھر والوں کو آقا آپ صبح سے شام شام سے صبح آقا سارے اپنے رشتہ داروں کو پانی روتے ہیں آقا آپ خون روتے ہیں آقا ہم نے سید سجاد کے چالیس سال خون رونے کو تو یاد رکھا آقا ہم نے آپ کے گیارہ سو کچھ سال خون رونے کو یاد نہیں رکھا آقا ہمیں آپ کے خون رونے سے کوئی تعلق نہیں بھلا روتے ہیں روتے رہیں ہمارا کیا جاتے آقا ہم نے محسوس ہی نہیں کیا آپ کے اندر کتنا درد ہے آقا آپ کتنا دکھی ہیں ہم نے کبھی آپ سے یہ بھی نہیں پوچھا آقا کبھی آپ نے ٹھنڈا پانی بھی پیا آقا کبھی آپ نے کچھ کھایا بھی سہی آقا آپ تنہ بیٹھے ہیں آقا کبھی ہم نے یہ تو دور کی بات ہے ٹھنڈا پانی پوچھنے کی آقا کبھی ہم نے یہ بھی نہیں پوچھا مولا تجھے کتنے درد ہیں کتنے درد ہم بانٹ سکتے ہیں آقا ہم نے مجلد سنی آقا ہم مجلد سنے اور وہاں سے چل دیئے رنگر کھائے ہسے ہسائے ادھر گئے ادھر چلے گئے آقا تو بیٹھا رہتے ہیں اس جگہ پہ میرا دل مانتے ہیں تو بیٹھا رہتے ہیں اس جگہ پہ اور ہر آزادار جہاں بیٹھتے ہیں وہاں جا کے کہتے ہیں چلو ان کا اتنا تو شکریہ ہے انہوں نے نہ میرے دادا کو اترتے دیکھا نہ میرے علیہ اسکر کی برچی دیکھی تیر دیکھا نہ علی اکبر کی برچی دیکھی پھر بھی یہ روتے تو ہیں آقا یقینا تو گریہ کرتا ہوگا مگر آقا تیرے سے ہم نے پوچھا کبھی نہیں آقا تو کس حال میں ہے آقا تو کس کیفیت میں ہے آقا تو ہم سے چاہتا کیا ہے آج تک ہم نے یہ تیرے سے نہیں پوچھا آقا ہمیں یہ ڈڑا دیا گیا تیرے تک ہم نہیں پہنچ سکتے آقا ہمیں روک دیا گیا کہ ہم گناہدار ہیں آقا ہمیں روک دیا گیا ہم بدکار ہیں ہم خطاکار ہیں تیرے تک نہیں پہنچ سکتے آقا ہمیں یہ نہیں بتلایا گیا کائنات کا وہ بندہ جس کی مافی کے چانس نہیں تھے ہر جیسا تیری جد کی بارگاہ پہنچ سکتا ہے آقا ہم ہر سے زیادہ گناہگار تو نہیں تھے آقا لگے ہمیں کسی نے متوجہ نہیں کیا کہ تیری طرف ہم متوجہ ہوں ہم تیری طرف غور کریں تیرے بارے سوچیں تیرے سے کچھ پوچھیں مولا تو کیا چاہتا ہے آقا تیری کیا مرضی ہے آقا تیری کیا چاہتا ہے آقا ہمیں یہ ڈرا دیا کہ تیرے ہاتھ میں ظرفکار ہے تو آئے گا تو بس بندے مارے گا آقا آتے ساتھ یہ ظرفکار چلائے گا آقا ہمیں یہ کسی نے نہیں بتایا تیرے ہاتھ میں جو ظرفکار ہے وہ شجرہ چناس ہے ہمیں کسی نے نہیں بتایا یہ وہی ظرفکار ہے جلی کے ہاتھ میں جب چلتی تھی شجرہ دیکھ کے کٹتی تھی ہمیں یہ کسی میں بس یہی کہا ہے نہ بلانا امام زمانہ کو مت بکارنا مولا کو میں یہاں آقا شرمند کی ایک اہل سنت کے ایک عظیم بندے کی بات کرنا چاہتا ہوں آقا ایک اہل سنت کہتا ہے یہ شیعہ آج زندہ ہیں شیعوں کی مجالی زندہ ہے تو اس زندوں کی وجہ سے زندہ ہے جو زندہ کی گھوڑے میں نظر آتی ہے انہوں نے پوچھا وہ شیعوں کے گھوڑے میں کیا ہے انہوں نے کہا شیعوں کا امام ہے وہ آئے گا اس گھوڑے پہ بیٹھے گا آقا ہم نے یہ بھی نہیں سمجھا یہ زلزنائی کس لیے نکلتی ہے آقا ہم نے کبھی خیال نہیں کیا ہم پوری تیاری تیرے لیے کرتے ہیں ہمارے شعور میں یہ بات نہیں ڈالی کسی نے ہمارے توجہ اس طرف کسی نے مبزول نہیں کرائی یہ زلزنائی تیرے لیے نکلتی ہے کائنات کے چپے چپے زلزنائی تیری منتظر ہیں یہ سواریاں تیری سواریاں ہیں یہ تُو نے بیٹھ کے اپنی جد کے انتقام کا اعلان کرنا ہے آقا تُو نے آکے دنیا کو عدل انصاف سے بڑھ رہا ہے تُو نے آکے دنیا کو امن محبت اور بھائی چارے کا گہوارہ بنانا ہے آقا ہماری طرف توجہ نہ گئی آقا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے آقا تیرا ہم تیرے ساتھ ہمارا تعلق بڑا آج نبیوں والا ہے آقا نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں تیرے ساتھ تعلق کیونکہ تعلق تین ہوتی ہے یا دوستوں والا یا دشمنوں والا یا منافقوں والا یا اجنبیوں والا چار تعلق ہیں آقا نعوذ باللہ من ظالک دشمن تو ہم ہو ہی نہیں سکتے اور الحمدللہ روئے زمین پر بہت کم ہوں گے جو تیرے دشمن ہوں گے اجنبی ضرور ہیں اور منافق بھی ہیں آقا ہمارا رویہ اجنبیوں والا ہے آقا ہم تیرے سے اجنبی ہیں ہم تجھے جانتے بوجھتے ہوئے کہ تُو بیٹھا ہے پردہ غیبت میں بیٹھا ہے ہم تجھے سلام بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانی کے لئے اللہ مان اللہ مان من فتنت زمان من شر شیطان من جور زمان اپنے اپنے آپ کو بچانی کے لئے ہم سلام کرتے ہیں ادروائی تجھے سلام نہیں کرتے ہمارا تیرے ساتھ اور کوئی تعلق نہیں بس نماز کے بعد ہم نے تجھے سلام کرنے میرا مولا کہ ہمیں بس بچا دینا شر شیطان سے بچانا زمانے کے جور سے بچانا زمانے کے فطور سے بچانا اس سے آگے ہمارا محرم تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بس ہاں تیرے دادے کا وہ محرم کا دن آئیں گے تیرے دادے کے تیرے دادے کی وہ شبیحات آئیں گی آقا ہم کھڑے ہو دیں گے اپنی منت مراد مانگنے اور ہم کہیں گے ہماری یہ منت پوری ہو جگلے سال منت چڑھیں گے آقا ہم تجھے سمجھ نہیں سکے آقا دنیا کے کسی بندے کو بھی ہمسال کا ٹائم نہیں دیتے آقا تیرے پاک گھر کو ہمسال کا ٹائم تجھے دے کے کہہ رہے ہوتے ہیں شاید تُو قادر نہیں ہے ہمارے ان چیزوں کے کرنے پہ حالکہ اللہ کا تُو روح زمین پر مہندہ ہے تُو ولی ہے تُو مذر ہے آقا ہم تجھے سمجھ نہیں سکے آقا ہماری توجہ سبزی کھاتے ہوئے گوشت کھاتے ہوئے پھل کھاتے ہوئے بھی ترے تک نہ پہنچی یہ جو سبزی تیری وجود اقدس کی برکت سے ہوتی ہے یہ پھل میں مٹھا اس پھل تیری وجود اقدس کی برکت سے لگتا ہے یہ جانور اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں اپنے سے آلہ پر تیرے وجود اقدس کی برکت سے مولا ہم نے یہ نہیں سمجھا ہماری توجہ ہی گئی سورج ہم پر روشنی کرتا ہے تیرے وجود اقدس کی برکت سے زمین ہمیں اٹھائے پھر رہی ہے تیرے وجود اقدس کی برکت سے ہمیں ہمارے سے گزر رہی ہیں ہمیں ہلا ہلا کے جا رہی ہیں تیرے وجود اقدس کی برکت سے آقا یہ اولادیں مل رہی ہیں تیرے وجود اقدس کی برکت سے آقا یہ لنگر مل رہا ہے روٹی مل رہی ہے یہ دانہ مل رہا ہے یہ تیرے وجود اقدس کی برکت سے آقا یہ اسائشی ہیں آرام ہیں شکون ہیں یہ تیرے وجود اقدس کی برکت سے لیکن آقا ہم نے صرف تجھے دینے والوں میں رکھا ہے بس تو دیتا رہے ہمیں ہمیں تیری گارز گرز بوئنی آقا معذرت معاف کیجئے گا آقا ہم توجہ نہیں کر سکے آقا ہماری توجہ نہیں تری طرف گئے آقا ہم خود غرضی میں زندگی گزار رہے ہیں آقا ہم اتنے خود غرض ہیں ہمیں تری ذات سے کوئی تعلق نہیں صرف اتنا تعلق ہے جو میں بھی بیٹھ آرز کر رہا ہوں تو کس حال میں ہے کیسے ہے ہماری خود غرضی آقا ہم تری طرف متوجہ نہیں ہو سکے آقا کریمی کر لجبالی کر آقا اپنے ظہور پر شرمندہ ہونے والوں میں قرار نہ دینا وہاں عارف فرماتے ہیں وہاں ظہور امام پر کوئی مرنا بھی چاہی گا نا موت نہیں آئی اللہ اکبر میں کوشش کروں گا پورا ایک خمسہ رچت پر پڑھوں رچت پر گفتگو کروں بہت اہم ٹاپک ہے آقا سے آج دل کی دو چرباتیں تمہیدی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں پتہ نہیں میری طبیعت اندر سے کیا محسوس کر رہی ہے کہ ہم صرف باتیں سننے اور کرنے تک محدود ہیں عمل کے حوالے سے ہم بالکل خالی ہیں ہمارے اندر وہ مضبوطی نہیں آرہی ہمارا ایمانی یقین ہمارا بہت کمزور ہے ولایت کی ہم مولا بات کرتے ہیں مگر ولایت ہماری بڑی کمزور ہے صرف ولایت ہماری نماز تک محدود ہے ہم نے ولایت کی حقیقت کو جانا ہی نہیں ولایت کی حقیقت کو پہچانا ہی نہیں ہم ایک دوسرے کو ممبروں پر برداشت نہیں کرتے بات کرتے ہیں مولا ولایت کی مولا ہماری کفیت بڑی عجیب ہو چکی ہے مولا ہم سب قابل الرحم ہیں تری بارگاہ میں عرضی ہے تری بارگاہ میں گزارش ہے رحم کیجئے گا اسی کے ساتھ میں اپنا وہ سبق جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا وہ شروع کرتا ہوں متقین کا وہ خطبہ امیر امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ خطبہ کہ جس میں سرکاہ میں متقین کی تعریف فرمائی یاد ہوگا میں نے کل دو تعریفیں آپ کی خدمت میں پریش کی تھی تیسری میں بات کرنے لگاؤں یا علی فرماتے ہیں پہلی بات کہ گفتگو جچی تولی ہو یاد ہوگا میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی دوسری بات سرکاہ فرماتے ہیں مشکل میں ان کے نفس بیرسی ہوتے ہیں جیسے آرام و راحت میں ہوتے ہیں تیسری بات ان کے دلوں میں خالق کی عظمت بیٹھی ہوتی ہے یہ ہے سب سے بڑا نکتہ پیسے تو نکتہ نکتہ بہت بڑا ہے یہ کمان نکتہ ہے جب کسی کے دل میں اپنے مالک و خالق و مربی و آقا و سردار اور سب کچھ کی عظمت بیٹھ جائے پھر کائنات کی کوئی چیز اس کو نہ پشیمان کر سکتی ہے نہ ڈسٹرپ کر سکتی ہے نہ ہی اس کی سوچوں کو بکھیر سکتی ہے جیسے ہم کچھ چیز دیکھ لیں زہری بات میں بہت بڑی نظر آ جائے ملزن کسی کا پروٹرپول دیکھ لیں ہم یہ سمجھتے ہیں بڑا عظیم بند ہے بڑی بات ہے یعنی ہم یہاں آکے یا کسی کے کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں ہمارا اندر کا نفس مقابلہ نہ بھی کر سکے گلے کرنا شروع کر دیتے ہیں اوہ چھوڑو تھی اس کے پاس پیسہ کان سے آ گیا اوہ یہ تو ایسے یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے یا یوں ہے یا یوں ہے ہم ادھر چلے جاتے ہیں حالانکہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں اگر ہمارے دلوں میں مولا کی اپنے پروردگار کی پروردگار کی حجت کی حضمت بیٹھی ہے اگر ان عظیم ہستیوں کی حضمت بیٹھی ہو تو پھر کوئی چیز کائنات کی ہمارے دلوں پر ڈسٹرپ نہیں کر سکتے ہم مقابلہ کرنے پر کبھی نہیں آتے اس کو اتنا دیا ہمیں یہ نہیں شکر ہے ہم اس قابل بھی نہیں تھے ہمارے برطا اور روازشات اتنی ہیں ہم کس کس بات کا شکر ادا کریں کوئی تھوڑا کرم ہے بار بار قرآن بھی یہی کہتا ہے فابی آئی آلہی ربی کماتو کززے بان کس کس نعمت کا شکر ادا کرو گے کسی دن اس پر بھی انشاءاللہ خطاب کروں گا حکمن کہی گا یاد دلائیے گا میں بتاؤں گا فابی آئی آلہی ربی کماتو کززے بان کس کس نعمت کا کتنی نعمتوں کا پروردگار نے یہاں ہمیں جو جوڑتے ہوئے یاد دہانی کرواتے ہوئے ہمیں کہا ہے کس کس کا شکر ادا کرو اور جب اللہ شکر پہ آ جائے اس کا بھی شکر اس کا بھی شکر اس کا بھی شکر اس کا بھی شکر پھر شکوا دور ہو جاتا ہے کیونکہ یا شکر ہوتا ہے یا شکوا ہوتا ہے دو وقت میں ایک چیزیں کٹھی کبھی نہیں ہوتی یا شکر ہوتا ہے یا شکوا ہوتا ہے تو شکر میں ہم فابی آئی آلہ پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے ہم جو ٹاپک لے کے چلے ہیں میں خالقی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوتی ہے جب خالقی عظمت بیٹھی ہوتی ہے کائنات کی کوئی چیز ان کے اوپر اثر نہیں کرتی یعنی دنیا کا کوئی صاحب کمال بھی آ جائے دنیا کا کوئی صاحب سربت بھی آ جائے دنیا کا کوئی خوبصورت بھی آ جائے کچھ بھی ہو جائے ذہنہ برابر بھی اثر نہیں کرتی کیونکہ ان کے دلوں میں خالقی عظمت بیٹھی ہے ان کے دلوں میں ایک بات بیٹھ چکی ہے ہمارے مالک سے کوئی بڑا نہیں ہے اگر کوئی بڑا ہے تو پھر اپنے لیے ہوگا ہمارے مالک سے کوئی بڑا نہیں ہمارے خالق سب سے بڑا ہے اور اس کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھی ہے یہ متقی کے نشانی ہے یعنی اس کو کوئی کائنات کی چیز بکھیرتی رہی نہ اس کو نہ اس کی سوچوں آگے چلتے ہیں سرکار فرماتے ہیں اب یہ بات آگئی کمال میں پڑھنے سے پہلے کہتا ہوا یائی کیا بات ہے مولا کاش ہم سمجھ پائیں فرماتے ہیں جنت کا ایسا یقین ہوتا ہے متقیوں کو جیسے آنکھوں دیکھی چیز کا ہوتا ہے اللہ اکبر اب آنکھوں دیکھیں چیز کیسی ہوتی ہے یا سب ہم جانتے ہیں کوئی چیز آنکھوں دیکھی ہو اور بندہ اس کے بارے میں جتنی بڑی سے بڑی باتیں کرنا شروع ہو جو دیکھو جی وہ اتنی خوبصورت ہے وہ جگہ اتنی پیاری ہے یہ اتنا ہے یہ ایسا ہے وہ کہتے ہیں یار میری تو دیکھی ہوئی ہے مجھے کیا اس پہ تم مزید میری تجسس میرا بڑھوا ہوگی میری تو آنکھیں دیکھو تو یار مجھے یقین ہے میری دیکھی ہوئی ہے بھئی کیسے دیکھی ہے بھئی میرے مالک نے کہہ دیا تو بھر حق ہے میں اس میں سوچوں کیسے ایسے ہوگی ایسے ہوگی ایسے ہوگی یہاں ہی بازروری کرنا سمجھتا ہوں بہت اہم بات ہے جنت بھی چھوڑ دی تو اقبہ بھی چھوڑ دے یہ وہ مقدس و مطر خاندان ہے جنہوں نے شکل بنانے پہ بھی جنت دے دی شکل بنانا تو چلو موالیاں نے حیدر کرار ہی یہ کرتے ہیں مگر بات اس سے بھی آگے کی ہے کہ جس کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا مچھر کا پر کتنا چھوٹا مانیوٹ سا چھوٹا سا یعنی چھوٹی اتنی سی محبت جو عام آنکھ سے نظر نہ آئے اتنا پر پھر بھی وہ جہنم نہیں جائے گا انہوں نے تو اتنی سستی گھر دی جنت اور پھر سرکار دراصل یہ فرمانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ متقیانِ امیر المومنین متقیانِ علی تلاشِ جنت میں نہیں ہوتے ان کی خواہشات میں جنت نہیں چھپی ہوتی ان کی تمناوں میں جنت نہیں چھپی ہوتی ان کی عرضوں میں جنت نہیں چھپی ہوتی ان کی تمنایں عرضویں خواہشات جنت سے خالی ہوتی ہیں سوائے اپنے مالک ہیں جہاں میں ڈال دے اب میں کہوں جی مجھے عمل کا صلح چاہیے عمل کا صلح چاہیے اوہ بھئی میرا کمال اس وقت ہے جب میں خود کروں جب کروانے والا کروار ہے پھر بندے کا کمال کہاں سے آ گیا اور جب کمال نہیں تو پھر صلح کس بات کا اوہ بھئی یہ بونس میں کرم چل رہے ہیں اتنا ایسا صاحبانِ اشارت اور صاحبانِ ارفان کے لئے گداج کروں گا یہ بونس میں کرم چل رہے ہیں ورنہ کسی کا استحقاق نہیں کہ اس پہ کرم کیا جائے ہم میں سے سب بونس میں یہ ان کا عسان ہے کریمی ہے کرم چل رہے ہیں مجھ تاک جنت نہیں ہوتے متقی اپنی بات تمہیں پروردگار سے طلب جنت نہیں کرتے کیونکہ جنت کا ان کو ایسا یقین ہوتا ہے ایسا یقین ہوتا ہے جیسے آنکھوں دیکھی چیز کا ہوتا ہے واہ یا آئیلی ابھی بھی ہم نہ سمجھ بیلی بات سکتے اور پھر بھی ہم نے روتے دوتے کھاتے پیتے نماز بڑھتے ماتم کرتے اللہ جنت میں جگہ دینا جائے ہم پھر گئے ہم جنتی کھڑے ہمیں سمجھیں گا متقی کی تعریف کیا ہے یقین ہی نہیں ہے ابھی بھی ہم لوگوں کو کہتے ہیں مولانا صاحب حضرت صاحب قبلہ صاحب علامہ صاحب زاکر صاحب غطیب صاحب سید صاحب احسان مروایے ہمارے بڑھوں کے لئے دعا کیجئے اللہ انہیں جنت میں جگہ دے ابھی تک ہم ریکویسٹیں کرتے پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم علی کے چانے والے علی کے ماننے والے یا علی تو کہتے ہیں ان کو تو یقین ہی تھا ہوتے ان کو پروائی نہیں ہوتی جنت کی ہم تو ابھی تک میرا خیال میں جس نے بیس سال پچیس سال تیس سال پہتیس سال چالیس سال پنتالیس سال پچاس سال 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 پینسٹ سال ستر سال پیچھتر سال اسی سال زیدگی گزار اچھانسی سال میرا ایک چھوٹی سی بات ہے تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ یہ گرسہ دخاری جھوٹ بولتا ہے میں نے تو بڑے تجربے کی ہیں میں نے بدل کو سے پوچھا بابا جی زندگی کی آخری خواہش ماتے میں ماشاءاللہ میراب ہے نمازیں ماشاءاللہ اشاروں میں بھی پڑھتے ہیں عزاداری حسین کمال ہے ہموں سے ہنسوں بھی جاری رہتی ہیں اور جب پوچھو نا بے زندگی کی آخری خواہش میں نے بڑوں سے پوچھا کہتے ہیں بس شاہدی دعا کر دیجئے گا جنت میں چلے جائے دیکھیں نا بچپن سے ایک چیز ذہنوں میں بٹھا دی گئے بس جنت بس جنت کسی نے یہ نہیں کہا جنت کی مشتاق مت بنو جنت تو آل ریڈی تمہاری مشتاق ہے جنت تو تمہاری انتظار میں ہے تم مشتاق بننا چاہتے ہو تو اپنی مولا کے دیدار کے مشتاق بنو یہ ہمیں کسی نے یاد نہیں کرایا یہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا ہم نے استعاق کرنا ہے ہم نے مشتاق ہونے تو کس کا ہونے یہ نہیں کسی ہم میں بس جنت کیا چھوڑی سی میں تصویر دکھانے لگا یہی بتایا ہے کہ ہمیں قرآن میں فرمان میں دودھ کی نیرے شہد کی نیرے مرم مسلم غر و غلمان اسی طرح کی سلسلے اسی کے پیچھے بتایا کہ جنت چھوڑی ہے بس ہم خوش ہیں کہ بس دودھ کی نیرے ہوں گی شہد کی نیرے ہوں گی وہ آتے ہیں آپ ان پہ پریشان مت ہوئیے ان کے لئے اتنا مت تڑپیے یہاں ایک گلاس دودھ نہیں پی سکتے دودھ کی نیرے کا کیا کروگے یہاں ایک چمت شہد نہیں لے سکتے شہد کی نیروں کا بھائی اپنی دعو پہ مت لگائیے یہ مت سوچئے کہ دودھ آگے ملنے ہیں آگے شہد کی نیرے ملنے ہیں آگے مرموسلم ملنے ہیں آگے ہورے ملنے ہیں غلمان ملنے ہیں اس لئے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں نہیں امیر المامنین علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام کا وہ فرمان جو میں اکثر عرض کیے دیتا ہوں دوبارہ عرض کرتا ہوں بسر کا فرماتے ہیں میں تر عبادت شوق جنت اور خوف جہنم نہیں تجھے لائکہ عبادت سمجھ کے یا عیلی ہمیں سکھانے اور سمجھانے کے لئے فرمانے ہیں تھوڑی سی سوچوں کو بلند کیجئے فکروں کو پرواز دیجئے ذہنوں کو نفس کے شکندوں سے شکنجوں سے آزاد کیجئے تاکہ سمجھ آئے تاکہ بات کا پتہ چلے صرف جنت جنت اچھا چھتے امام کا دو ہے معنی کو تو میں یہ واقعہ لکھا ہے بہت سے طور پر واقعہ لکھا ہے سرکار کے پاس کوئی بندہ ہے ابن رسول اللہ کے سلام کے سرکار نے فرمایا سرکار وہ میں جنت جاؤں گا مسکر آکے فرماتے ہیں بندہ ہے خدا دعا مانگ اللہ سے تجھے جنت میں اس وقت بیٹھا ہے اللہ تجھے یہاں سے نہ نکالے اللہ اکبر واہ مولا صادق کروڑوں سلام آپ پر ہم پھر بھی نہیں سمجھ پا ہے ہم نے صرف داد کی نظر رکھا ہے واہ 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 نعرہ حیدری اور یالی ہم نے سمجھا نہیں مولا نے فرمایا کیا چودہ سال ہو گئے مجھے یہ بات پڑھتے پڑھتے ممبروں پر پھر جب وہ اتفاق ہوتے اس جگہ دوبارہ جانے کا یا گزرنے کا یا وہاں کوئی بندہ ملتا ہے تو وہ اس کی سوئی وہیں کڑی ہوتی ہے جنت وہ حالانکہ ڈالے لگا رہا ہوتے ممبر پر سامنے بیٹھ کے واہ 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 یا ایلی کیا بات ہے بغال جب کمال ہو گیا اوہ سرکار کہے کیا رہے ہیں یہ ہم نے نہیں سمجھا دعا مانگ ہے شخص پروردگار تجھے اس جنت سے نہ نکالے جس میں تو بیٹھا ہے سمجھ ہی نہیں آپ سمجھ آنے چاہیے اس سے احسان الفاظ میں میں کس طرح آپ کے حدمت میں پیش کروں دنیا بھی چھوڑ دی تو اکبہ بھی چھوڑ دے یقین ہونا چاہیے متقین کے نشانی ہے اور یہ بھی کہتے ہیں نیکی کر دریاں میں ڈال اس میں بھی میں نے گزارش کی تھی شاید یاد ہو اور یہ بھی کہا جاتا ہے لالچ بری بلا ہے گریڈ اس کرز لالچ بری بلا ہے ارے بھئی لالچ تو لالچ ہوتا ہے چاہے کسی چیز کا کیوں نہ ہو اگر ابھی تک ہماری زندگیوں میں لالچ چھپا ہے یہ کر رہے ہیں عبادات ہمیں اس کا صلح یہ ملے گا یہ کر رہے ہیں ہاں یہ اور بات ہے یہاں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا ہے ہم ہو سکتا ہے بلکہ کئی دفعہ میرے سامنے میری کمر کے پیچھے ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ جی بخار صاحب بلکل ہی روک دیتے ہیں اللہ سے ہم کچھ نہ مانگیں میں نے کبھی نہیں روکا سمجھنے کی کوشش کریں میں آپ کی خدمت میں جو گزارشات کر رہوں وہ یہ کر رہوں بلکہ میں دعائیں بھی منگواتا ہوں پھر بھی آپ غور نہیں فرماتے ہیں میں آپ کی خدمت میں یہی گزارشات کرتا ہوں ان کا پرب مانگو آٹومیٹیکلی جنت تمہاری مشتاق ہے یہ مل گئے کائنات کی ہر چیز تمہیں مل جائے گی یہ نہیں مل رہے اس لیے تم بھٹکے ہو وہ مل جائے وہ مل جائے وہ مل جائے وہ پریشانی وہ ٹینچن وہ تکلیف وہ مسئلہ بنیادی وجہ یہ یہ نہیں مل رہے جب یہ مل گئے تو پھر کسی سے اچھا دیکھ لو بہتر کو کسی چیز کی ضرورت تھی کوئی تکلیف تھی حالانکہ تکلیفوں پہ اگر دیکھا جائے زہری کتنی تکلیف ہے موت سامنے ہے چھوڑیاں سامنے چل رہی ہیں تلواروں کے بار ہیں نیزوں کے بار ہیں جناب سعید کی نماز دیکھ لیجئے امام مظلوم علیہ السلام کے سامنے کھڑے جو ہی سرکار نے اللہ حب پر کہا روزِ آشور کربلا کی سرزمین جناب سعید آگئے جب جناب سعید سرکار نماز پڑھنے جہاں سے تیر آ رہے تلوار آ رہی ہے نیزے کا ٹکڑا جناب سعید اپنے جسم پہ لے رہے جہاں سے جو چیز آ جسم پہ لے رہے مولا تک نہیں جانے دے رہے کرنوں سلام جناب سعید کی نالائن کے تلوے پر میرے یہ ہے عاشق کے امام زمانہ یہ ہے عارف امام زمانہ ہر جگہ سے تیر تلوار نیزے اپنے سینے پہ لے رہے اب یہ بھی تو یہاں دعا کر سکتا تھا مولا حسین کے صدقے اس نماز کو جو میں حسین کو بچا رہا ہوں کہ کوئی تیر تلوار آج اللہ مجھے استقلیم سکتے جات دے اور دیئے ہے جناب سعید کی یہ جملہ کہیں لکھا ہے ریکویسٹ کی اللہ کو نہیں سعید یہ کہتا رہا اللہ مجھے جتنیاں زندگیاں حسین کے صدقے دے سکتا ہے اس وقت تک دے جب میرا مولا نماز جاری رکھے اور میں چھلنی ہو جاؤں حسین کو کچھ نہ ہو بات ہم کرتے ہیں عاشقوں کی اور پھر آ جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں پریشان نہیں ہونا گبرانہ نہیں ہے سوچنے کی سمجھنے کی کوشش کریں بات کی گیرائی تک پہنچنے کی کوشش کریں کب بڑے ہوں گے کب سوچے مضبوط ہوں گی کب جھوٹے جنجٹوں کی فکروں سے ازاد ہوں گے یہ تو سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا آج یہ خواہش ہے کل دو خواہش ہے پر سو دس تین خواہش ہے چوتھ پچاس خواہش ہے خواہش ہے اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بڑھتے جائیں گی کیوں یہ خواہشوں کا بڑھنا یہ آرزوں کا بڑھنا یہ ڈیمانڈز کا بڑھنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابھی تک ہمیں مولا نہیں ملے اگر مولا مل گئے ہوتے ہیں ہماری آرزوںیں ختم ہو جاتی ہیں ہماری ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ جب مولا مل جاتے ہیں پھر کائنات کی ہر چیز ان کی جوتی کے صدقے ان کے وجود دردس کی برکت سے اللہ دے دیتا ہے جناب سلمان کو دیکھ لیں کیا کمی تھی جناب سلمان کی مولا تھی ان کے پاس کبھی انہوں نے شکوات کیا کئی دفعہ سرکار دے پر میں سلمان کچھ مانگا ہم سے کچھ مانگا کچھ بھی نہیں عطاق و نندہ نے خود عطا کیا کتنی اصحابِ صفح برادرانہ علیہ السنت نے بھی اس پر باتیں لکھی ہیں کمال ہے سلامِ اصحابِ صفح پہ ایک مٹھی خجور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح دیتے ایک مٹھی شام کو دیتے دو مٹھیوں میں سالہ دن گزارہ کرتے تھے اصحابِ صفح انہوں نے بھی کہا پروردگار ہم مر گئے بوکھے ایک مٹھی دیتا ہے محمد تیرا ہمیں کو مہربانی کر ہمارے ابنی وہ ہو رہے ہیں ہماری چھپڑیوں میں رہ رہے ہیں ہمیں کو گھر دے دے ہمیں حبیب کا صدقہ گھر دے دے ہمیں محمد کی جوتی کا صدقہ گھر دے دے ہمیں محمد کی کملی کا صدقہ گھر دے دے کوئی بھی نہیں کسی نے بھی نہیں کہا ان کے چیروں کو دیکھ کے سرکار مسکر آکے فرماتے تھے تم یقین والے لوگ تم آلہ لوگ کیا بات ہے تمہاری ہماری کیفیت بس اتنا ہی اس بات پہ میں عرض کروں گا کہ سرکار فرماتے ہیں جنت کا ایسا یقین ہے جیسے آنکھوں دیکھی چیز کا ہوتا ہے اب میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں صحبانِ محقق صحبانِ اشارت صحبانِ عرفان دعوتِ فکر دینے لگا ہوں ولایت کی پہہی اور بنیادی سیڑھی کو یقین کہتے ہیں اگر یقین نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں یہاں ایک عارف نے آج سے کم و بیش دو ڈھائی سا سال پہلے ایک کتاب میں لکھا ہے اس بندے کو تیرہ رجب منانے کا کوئی حق نہیں جو قابے کی طرف موں کر کے علی کی جائے تشریف آوری کو تصور میں نہ رکھتا ہو میں اشارے میں کہہ گیا شاید آپ تک بات پہنچ گئی ہو نہیں پہنچی تو بسم اللہ حصیب اور مقدر کی بات ہے سب سے پہلی سیڑھی ولایت کی یقین ہے یقین نہیں تو کچھ بھی نہیں چھوٹی سی مثال عرض کیے دیتا ہوں ڈاکٹر کے پاس پہ ہم ڈاکٹر کو ہم نے اپنی بتائی ہمیں کیا ڈیزیز ہے کیا مسئلہ ہے کیا تکلیف ہے کیا پریشانی ہے کیا بیماری ہے ڈاکٹر نے ہمیں میڈیسن دے دی ڈاکٹر نے پرچی پہ پچیس پچاس روپے سو روپے ڈیڑھ سو روپے لے کے پانچ سو روپے لے کے ہمیں فارق کر دی میڈیسن یا ایک پریسکرپشن نسخہ لے کے دے دیا ہم نے میڈیکل سوٹ سے جا کے لے لیا جب ہم گئے تھے ہماری کیفیت اور تھی یہی سے محسوس کریں ہر بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہے میری چھوٹی سی اور پست مثال کے ذریعے شاید ہم سمجھ جائیں ہم سب سمجھ جائیں جب جا رہے تھے عجیب ڈپریشن کا شکار دے پرے پتہ نہیں کیا ہوتے جب ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے کفیت پوچھی ڈاکٹر نے کہا کیا مسئلہ ہے ہم نے کہا یہ یہ مسئلہ ہے ڈاکٹر نسخہ لکھنا شروع کیا ہماری دل کی دھڑکنیں کام ہونا شروع ہو گئے ہمیں یقین بڑھنا شروع ہو گیا ڈاکٹر نے نسخہ لکھ دیا ڈاکٹر نے ٹکہ لگا دیا ڈاکٹر نے دوائی لے کے دے دی ہم گولی لے کے آئے کوئی بھی یہاں یہ بھی ہم سب کی زندگیوں سے منصر ایک مثال ہے کوئی بھی دوائی انسان کو فیدہ نہیں دے سکتی جب تک ڈاکٹر پہ اور ڈاکٹر کی دوائی پہ یقین نہ ہو بے شک اچھی سے اچھی ٹیبلٹ کیوں نہ ہو بے شک اچھے سے اچھا سیرپ کیوں نہ ہو اگر ہمیں اس دوائی پر اور اس ڈاکٹر پر یقین نہیں تو وہ ہمیں دوائی فائدہ ہی نہیں دے گی چاہے ہمیں لاکھ روپے کی دوائی کیوں نہ لے آئے یقین ہی نہیں جبکہ ڈاکٹر ایک روپے کی دسپنئل لکھ دے گا ہمیں دو روپے کی پیلڈال لکھ دے گا ہمیں یقین ہیں جو ڈاکٹر لکھ رہے ہم ٹھیک ہو جائے یقین کریں ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر ڈاکٹر کی ایک لکھی ہوئی دوائی پر ہمارا یقین اتنا ہے تو اگر ہم ہم ولایت کا اپنے اندر وجود کے اندر بھرپور تصرف رکھتے ہیں بھرپور اپنے اظہار سے پرچار سے ولایت کو واضح کرتے ہیں تو پھر ہمیں علی پر یقین ہونا چاہیے اولاد علی پر یقین ہونا چاہیے جو کہ ہمیں نہیں ہے یقین نہ ہونا ہے کہ آج بھی ہم منتیں مانگ رہے ہیں منتیں ان کے لیے ہیں موالنہ نے حیدر اکرار جو نئے نئے مذہب آل محمد پر آنا چاہتے ہیں معصومین ان کا ایمان اور یقین پختہ کرنے کے لیے کرم فرما دیتے ہیں ان کے لیے منتیں ہیں جو آن ڈیڈی ہیں بھور ہوتے پھریں تو پھر کیا فائدہ آیا سر سفید ہو گئے داریاں سفید ہو گئے وہ بھی پریشان ہوتے پھریں ہمیں یہاں سے یہ مل جاتا ہے ہمیں یہاں سے یہ مل جاتا ہے ہمیں یہاں سے یہ مل جاتا ہے کیا فائدہ آیا سب سے پہلی سیڑی ولایت کی یقین ہے یقین نہیں تو پھر کوئی عبادت عبادت ہی نہیں اور یقین جب پیدا ہو جائے تو معصوم فرماتے ہیں معلوم فرماتے ہیں متقی کے نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ جنت کا اس کو ایسا یقین ہوتا ہے اس کو طلب اور تڑپ نہیں ہوتی وہ پیچھے نہیں بھاگتا ایسا یقین ہوتا ہے جیسے آنکھوں دیکھیں چیز کا ہو کتنی بڑی بات سرکار فرما گئے واہ یا آئی واہ واہ یا آئی ایک چھوٹی سی بات آگے فرماتے ہیں پورا کر دوں یہ بات ابھی عدوری تھی جنت کے عبادت سرکار فرماتے ہیں ان کو جنت کا ایسا یقین ہے جیسے آنکھوں دیکھی چیز کا ہوتا ہے جسے وہ جنت کی نعمتوں سے ایسے ہوتے ہیں جیسے وہ سرفراز ہوتے ہیں یہ مولا کا خطبہ ہے میں اپنے طرف سے بات کروں مولا مجھے معاف نہ کریں سرکار فرماتے ہیں ایسے ہوتے جیسے نعمتیں سرفراز ہیں یعنی ان کو جنت کی تمام نعمتیں عطا کر دی گئی ہیں ان کی کوئی طلب ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو ایک بھی دنیا کے ظاہری عوالے سے جو ہمارے چل رہی ہیں کفیات چل رہی ہیں یہ اگزلسلوں میں ہم چل رہے ہیں ان میں تو ہماری ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے موجود ایسے جیسے نعمتوں سے سرفراز ہیں جو سرفراز ہوتا ہے جو اللہ ریز ہوتا ہے جو بھرہ ہوتا ہے اس میں اور کیاو ڈیلا جاتا ہے پیمانہ بھرہ ہو اس میں کیا ہو جاتا ہے اور کہیں گے جی پہلے پہ مانا بھرے ایسے جیسے وہ جنت کی نعمت یعنی دنیا میں چلتے پھرتے ہوئے بھی جنت کی نعمت اسے سرفراز ہے یہ بہت بڑا ایک موضوع ہے جنت کی نعمت اسے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم کپڑے کی کھانے پینے کی گاڑی کی چھت کی گھر کی پیسوں کی ہم ان چیزوں سے سرفراز ہیں جبکہ مولا فرماتے ہیں متقیب ہوتا ہے جو جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوتا ہے نعمتوں نعمت سے نہیں جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں جتنی بھی ہیں جو بھی ہیں وہ سب سے سرفراز ہوتا ہے اگلے جہان نہیں اسی جہان متقیب جو ہے اگلے جہان تو سب نے متقیب والا ہونے آگے تو وہ امامہ ہی کچھ اور ہے امامہ زمانہ علیہ السلام کے ظاہور پہ تو صورتیال بھی کچھ اور ہو جائے گی وہاں تو ماشاءاللہ ہوں گے ہی متقیب سرکار ہم کو متقیب بنانا چاہتے ہیں سرکار ہمارے مزاج میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں سرکار ہمارے اندر چینج لانا چاہتے ہیں سرکار ہمیں سرفراز کرنا چاہتے ہیں سرکار ہم پہ رہن کرنا چاہتے ہیں اب جس کے پاس دنیا میں سب کوچھ ہو جنت اس کو دنیا میں مل جائے گا وہ آگے طلب کرے گا کبھی نہیں کرے گا نعمت سے نہیں جنت کی نعمت سے سرفراز ہو وہ آگے مانگے گا کبھی نہیں کہہ گئے اس سے بڑے کیا ہوگا میں تو نعمت ہوں سرفراز ہوں اور بھائی تجھے کوئی چاہیے کاغر نہیں پروہ میں سرفراز ہوں بے باہ مجھے میں اچھی اس کی چھوٹی تھی بسان بندے نے کھانا کھایا ابھی ماشاءاللہ فاکستان میں سب نے کھانا تقریباً کھا لیا ہوگا یا کھا رہے ہوں گے جو کھا چکے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے کھانا کھا لیا ہے اگر آپ کو کہا جی ڈبل کھانا کھاؤ کہیں گے نہیں یار بس ہم نے کھا لیا ہے یار سورہ زور کھا لو اچھا بنے وہ نہیں یار بس اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے بے اینے ہی وہ متقی کہلاتے ہیں جو دنیا میں جنت کی نعمت اسے سرفراز ہوں جو بھرپور لزائز جنت یعنی عشق خدا عشق رسول عشق علی عشق اولاد علی عشق امام زمانہ میں نبریف جن کے اندر عشق کوٹ کوٹ کر بنا محبت ہی محبت ہو ان زبات مقدس آگی اور یہاں ایک اور آرز کرتا جاؤں اللہ اکبر بس یہ بات کروں گا اس کے بعد نہیں بس بہت آپ کی خدمت میں آرز کر گا اتنا بھی سمال لو بڑی بات ہے کہا جاتا ہے انسان جس سے محبت کرتا ہو چھوٹا سکھ کھولیا ہے پوری گفتبو گنا چھوڑ دینے لگا بہت جو ابھی بہت زیادہ متقین کی تعریفیں کل دیکھتے ہیں کیا پلائن بنتا ہے جیسے ایزن ایمام زمانہ اسلام ہوا جاری کرنا ہوا یا جس طرح وہ دیکھتے ہیں صبح کیا کہتے ہیں بندہ جسے پیار کرتا ہو اس کے اندر اس کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں نظر آتا ہے یعنی علی والا علی کی محبت اس کے اندر علی کی کون خوبیوں کے مالک کوئی ہو جنی سکتا علی کے علاوہ کوئی علی ہو جنی سکتا وہی ہے یا اولاد علی ہے یا وہ علی ہے مگر اثرات تو نظر آتے ہیں پتہ چل جاتا ہے یہ علی والا ہے پتہ چل جاتا ہے یہ علی والا اتنا کمال ہے کہ اس کو علی کے سارے فرامین اس کے اندر اتنے جذب ہو گئے کہ اس کے اظہار سے اس کی گفتار سے اس کے کردار سے اس کے اظہار سے ہر جگہ سے خوشبوئے علی آتی ہے اس کے ہر چیز سے مولا نظر آتے ہیں اور بھائی یہ کام بندے کوئی بندہ مل لینا کہتے ہیں یار بڑا اللہ والا بند ہے یار اس میں تو بس اللہ ہی دکھتا ہے ارے بھائی یہ کام بندے میں اللہ دکھ سکتا ہے اس کے اندر اس کے کردار اس کے صفات اس کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے سے اللہ نظر آ جاتا ہے تو کیا ایک موالی حیدر کررار ایک حبدار آل محمد ایک متقی امیر المومنین ایک ناصر کنیزہ امام زمانہ یہ سارے ایک ہی ہیں فرق نہیں ہے ان سب میں ان کے اندر وہ چیز نظر نہیں آسکتی آسکتی ہے آنی چاہیے بس آنچ کی گفتگو آپ کی خدمت میں اتنا ہی بہت سارے بیویور ہیں ہمارے ماشاءاللہ جو کمیٹ نہیں کرتے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا دل نہیں کرتا کمیٹ نہ کیجئے گا کوشش کیجئے گا صرف ایک اصد دخاری کی گزاری ضرور ہے آپ مقروض ہیں جن جن تک میری بات پہنچ رہی ہے ایک گزارے ضرور ہے اگر آپ تک بات پہنچی ہے اپنے اوپر لاغو کریں اور انہوں تک پہنچائیں یہ نیڈ اف ٹائم ہے کوئی ضرورت نہیں نہ لائک دیں ہمیں نہ کمیٹ دیں این چیزوں کی ضرورت نہیں آپ کی محبتیں ہیں آپ پیار کرتے ہیں آپ کی شفقتیں ہیں مگر اس بات کو آگے ضرور پہنچائیں ہو سکتا ہے کہ وہ بچنا چاہتا ہو بل جائے ہو سکتا ہے کہ وہ منظر پہ آنا چاہتا ہو آ جائے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پورے ماضی کی معافی مانکے ماندِ غرب بنکے اسے انہیں اثر تک آنا چاہتا ہو وہ آ جائے ہو سکتا ہے کہ وہ پہچان جائے میرا روح زمین پر پروردگار نے مقصد تخلیق کیا رکھا تھا ہو سکتا ہے نا ہا انشاءاللہ ہو سکتا ہے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں صاحب زمان کی برکت سے آپ ان کی امان میں رہیں پروردگار آپ سب کی پریشانیاں دکھ تکلیفیں اس لئے دور کر دیں کہ آپ بھی مرفت امام زمان مزید حاصل کریں آپ کے جتنے بیمار ہیں بلکہ ہمارے جتنے بیمار ہیں سب شفاہ پا جائیں پروردگار سب کو شفاہ دیں وجود احدث برکت امام زمان علیہ السلام سے تاکہ وہ ٹھیک ہو کر مولا کی ظہور کی رحموار کریں اور جتنے مقروض ہیں پروردگار ان کے کرس غیب والے غیب سرکار کے ست کے معاف فرمائیں تاکہ وہ بھی کرس کے اس جنجٹ سے باہر رکل کر اپنے مولا کے لئے کچھ نہ پوچھ کریں کم از کم ان پرندے جیسوں میں تو نام لے خوالیں کہ جو آگ بجھانے نکلا تھا بجھا نہیں سکتا تھا چونچ میں قطرہ ضرور لے کے نکلا نام کم از کم وفاداروں میں آ جائیں اور ہاں پروردگار ہم سب یہ مشترکہ دعا ہے ہماری جتنے ورہ سا دنیا سے چلے گئے پروردگار ہم ان کے لئے جنت طلب نہیں کرتے یقینا ہماری اجداد نے ہمارے مومنین نے ہمارے مواریاں نے ہیدر کرار نے ہمارے مبدرانے آل محمد نے تیرے حسین کے غم میں ضرور آنسو بہائے ہوں گے ہم ان کے لئے جنت طلب نہیں کرتے پروردگار ان کے لئے دعا ہے ہتنے بھی مرد چلے گئے دنیا سے ناصر امام زمانہ بنا کے قبروں سے جب ترے ولی کا ظہور ہو ضرور اٹھانا اٹھیں اور اتنی عورتیں سری گئیں کنیزان امام زمانہ علیہ السلام بنا کے ان مقبروں سے اٹھانا پروردگار آپ سب کہانیوں ناصر ہو ہم کوشش ضرور کریں گے انشاءاللہ والا آپ سے اس ٹائم پر دوبارہ حاضر خدمت ہوں ابھی بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ ان پروگراموں کا اثر کتنا ہے یہ تو نہیں صرف گفتگو جاری رہے اور آپ سنتے رو وزوابا کرتے رو کچھ سنی انسنی کر لو کچھ اندر بٹھا لو پھر آپ اگلی گفتگو کے انتظار میں ہو دیکھتے ہیں کیا پلین آٹ ہوتا ہے جو مولانے چاہا پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہم صلح علیہ محمد و عالی محمد و عجل فراجہمی قائمیم عجل اللہ فراجہم